نمسکار یوپی مانگے اتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ دیویان شرما کرونا سے لڑے یا بھیر سے کرونا کال میں پولس کرمی اور سواستے کرمی اسی سنکٹ سے جوج رہے ہیں سواستے کرمی جماعتیوں کا علاج کرتے ہیں تو انہیں بد سلوکی جھیلنی پڑتی ہے پولس والے انہیں کھوجنے کے لیے گلی گلی پھڑتے ہیں تو پتھا کھاتے ہیں کیا کننوچ کیا رامپور کیا مزفر نگر اب بریلی میں بھی پولس کو ہنسک بھیڑ کا سامنا کرنا پڑا گھٹنا کرمپور چودری علاقے کی ہے پولس کو خبر ملی تھی کچھ لوگ سڑک پر ایک جگہ کھٹا ہوئے ہیں پولس اسی کی تحقیقات کر رہی تھی کچھ لوگوں کی ہاتھ پائے سے شروع ہوئے معاملے نے وکرال روپ لے لیا تناب دیکھتے ہی دیکھتے بڑھ گیا دیکھتے ہی دیکھتے تین سو چار سو لوگ جمع ہو گئے اور بھیڑ پولس پر ٹوٹ پڑتی ہے اور تو اور انہوں نے چوکی پھکنے کی بھی کوشش کی ایسے میں سوال یہ ہے نہ قانون مانیں گے نہ ویوستہ آخر ان کی منشاہ کیا ہے چاہتے کیا ہیں یہ اور ایسے حالات میں سسٹم کیا کرے کورونا سے لڑے یا عبد رویوں سے آج یو پی مانگے اتر میں چرچہ اسی مدعے پر کریں گے مگر پہلے آپ کو بریلی کے ایس پی سٹی رویندر کمار کا بیان سنواتے ہیں لاؤگڈان کو انفورس کرانے کے لیے ہماری چیتہ موبائل جو ہے اسی گاؤں میں آئی تھی گاؤں میں آنے کے بعد میں لوگوں کو سکتی سکریت کی بھائی اپر اپنے گھر جائے کوئی لوگ ڈاؤن کا اُلنگہ نہ کرے تو دو پولیس کرنیوں کو دیکھا گاؤں والوں نے اس پہ حملہ کر دیا پولیس والے چوکی پہ چلے گیا پھر گاؤں والوں نے پوری بھیری کٹھا کر کے چوکی پہ گیا پھر چوکی پہ انہوں نے کافی تھانڈوں کیا پھر اس کے بعد میں ہمیں یہ اس کو ریٹالیٹ کرنے کے لیے ہمیں پولیس پر سبلا کے گاؤں میں جائے گاؤں پہ جب گئے ہم تبھی لوگوں نے ہم پہ حملہ کرنے کی مجھم کی درہات ہے ہم ان کو آئیڈنڈی فائی کر رہے ہیں جو آئیڈنڈی فائی ہو گئے ان کو ہم گرہتار کر لی ہیں اور ان کو کتے بھی کسی بھی دیسہ میں کسی بھی بیکٹی کو جو اسماجی قطو ہے ان کو کسی بھی دیسہ میں چھوک نہیں دی جائے گی کہ وہ کسی بھی پولیس پارٹی پہ کسی بھی چھوکی پہ حملہ کرنے کی ہیمت کریں اس میں ہم ایک نجیر پیس کریں گے جن میں آنے والے بھوشش میں کوئی بھی بیکٹی پولیس پارٹی یا چھوکی پہ حملہ کرنے کی اپنے سپنے میں بھی نہ سوچیں کورونا سے لڑیں یا پھر بھیر سے ڈیبیٹ شروع کریں گے سوالوں کی بوچار بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں دو تصفیریں دیکھیں دو تصفیریں اور سمجھئے کیا سمجھا جائے جو دکھ رہا ہے کیا سندیج جا رہا ہے پہلی تصفیر میں آپ دے سکتے ہیں کورونا کے بڑھتے سنکرمند کے بیچ مریلی میں لوگ ڈاؤن کے باوجود سڑک پر کتنی سنکھیا میں بھیر جھوٹی ہوئی ہے ماننے کو تیار نہیں ہے آروپ ہے کہ بھیر نے پولیس پر حملہ بولا جس کے بعد پولیس نے لاتیاں بھانچ کر لونگ خدیڑا اور تب جا کر حالات کافی دیر کے بعد کابو میں آپ تو کہیں بدسلوکی ہو رہی ہے کہیں حملہ ہو رہا ہے اسی لیے یہ سوال آجم کھڑا کر رہے ہیں سامنے رکھ رہے ہیں کورونا سے لڑیں یا بھیر سے وہیں جماعتیوں کو چنیت کرنے کے لیے پولیس جگہ جگہ دبش دے رہی ہے پولیس انہیں کھوجنے کے لیے لگاتار لوگوں سے سمپر بھی کر رہی ہے باتچیت بھی کر رہی ہے کسی کو کوئی دکت نہ ہو اور انہیں آسانی سے چنیت کیا رہا سکے لیکن کئی لوگ ہیں جو سیوگ نہیں کر رہے ہیں اور پھر ایسی کھٹنائیں سامنے آتے ہیں تو ڈیویڈ شروع کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ خاص پینل جڑ گیا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے پینل سے ملواتے ہیں ہمارے ساتھ سرکار کا پکش رکھنے کے لیے بی جی پی پرابکتہ منی شکلہ جی جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ مسلم لیگ کے پرابکتہ محمد عتیق صاحب جڑ گئے ہیں آپ دونوں کا سواگت ہے ہمارے ساتھ پورو ڈی جی پی ایک ایجن جی جڑ گئے ہیں ایک ایجن جی آپ کا بھی سواگت ہے ہمارے ساتھ اترکھنڈ این ایچ ایم کے پورو نیدیشک ڈاکٹر اجیت گیرولا جی بھی جڑ گئے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ سماجوادی پارٹی کے نیتا سندیف مشرا بھی اس چرچہ میں جڑ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ شیعہ وخبورٹ کے ادھک شوسیم رزوی بھی اس چرچہ میں جڑ گئے ہیں سر آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلا سوال محمد عتیق صاحب میرا آپ سے ہے آپ جو حالات اترکدیش میں دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھ کر سبھی کو چنتہ بہت ہو رہی ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کو چنتہ زیادہ ہو رہی ہے یہ آپ کو گصہ زیادہ آ رہا ہے لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دین دھرم کی بات کرنے والے وہ جماعتی جو سماج کے دشمن بن گئے ہیں دیش کے دشمن بن گئے ہیں ان کو چنت کرنے کے لیے پولیس لگاتار پیاسرت ہے اگر اسپتال میں بھٹی کرا دی جاتے ہیں تو ڈاکٹر سے بسلوکی کرتے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہے دیویانش آپ مجھے سن رہے ہیں جی سن رہا ہوں سر ہلو حتیق صاحب بولی آپ کی آغاز بلکل صاف صاف آ رہی ہے دیویانش جو جس طرح سے آپ بلکل میں کہہ رہا تھا کہ ابھی جس آفیسر کا آپ نے کلپ مجھے دکھایا ہے اس آفیسر نے قطعی نہیں اس میں کہا ہے کہ مسلمانوں نے وہ کیا ہے لیکن جس نے کیا ہے میں اس کی نندہ کرتا ہوں اگر وہ مسلمانوں نے بھی کیا ہے تو بھی میں اس کی نندہ کرتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹرز کے اوپر حملہ نندنی ہے پولس والوں پہ حملہ نندنی ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو جماعتیوں کو فیبرک بنا رہے ہیں نیوز چینلز والے وہ بھی نندنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہو کہ کچھ معاملے ایسے ہوں لیکن میرے خیال میں پورا کہ پورا یہ بھی نندنی ہے خبر دیکھتے ہیں آپ نے جو بلا کہ فیبرک بنایا جا رہا ہے کہ آپ کو کانپور کا معاملہ بتا ہے جانا ڈاکٹر پر تھوکا ایک جماعتی نے میرے کرہنے والے جماعتی نے ڈاکٹر پر تھوکا معاملہ جانتے ہیں آپ جانکاری ملی اس کی آپ کو نہیں ملی اب تک دیکھیں اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی تھوکنے والی بات آ چکی ہے اور وہ بے بنیاد ہوئی ہے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے الزام لگ چکے ہیں اور پولس اس کے پولس خود آگے آ کے کہہ رہی ہے کہ ساری بے بنیاد خبریں چل رہی ہیں اگر آپ پولس محکمے کے ٹویٹرز ہینڈلز کو دیکھتے ہوں گے اور ان کے فیس بک آکاؤنٹس کو دیکھتے ہوں گے تو پولس کی طرف سے بہت برتوہ اس بات کی صفائی دی جا چکی ہے کہ جتنی چیزیں بتائی جاری ہیں اتنی زیادہ خراب نہیں ہے تو میں سارے چینل سے اور آپ کے ذمہ دار چینلز کے مادیم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمنوے کا ٹائم ہے یہ بھائیچارے کا ٹائم ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں دین دھرم کی بات کرنے والے جماعتیوں کے برتاو سے آپ سہمت ہیں جو اس طرح کا برتاو آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ ان خبروں بجائیے جو ہم دکھا رہے ہیں آپ کو جو خبریں ملتی ہیں کہ آپ ان کا سمرتن کرتے ہیں جس طرح کا برتاو وہ کر رہے ہیں دیکھیں میں نے کہا نا کوئی بھی اگر انسان بس سلوکی کرتا ہے پولس والوں کے ساتھ میں اس وقت اگر کوئی ریڑ کی ہڈی بناوا ہے دیش میں وہ ہیں ڈاکٹر سب سے پہلے اس کے بعد ہمارے ایڈمیسٹریشن کے لوگ پولس والے ان کو کوئی بھی ہانی نہیں پہنچانی چاہیے اگر کچھ جاہل ٹائپ کے لوگ ایسا کر رہے ہیں تو میں اس کی کڑی نندہ کرتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہندو مسلم کا بھائی چارہ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے دیویانش اور آپ کی ذمہ دار چینل اور آپ جیسے آنکر کے سامنے میں اس بات کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو قطعی ہندو مسلم نہیں بننے دوں گا اور اپنے بھائی چارے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گا میں نے تو عطیق صاحب ہندو مسلمان کی بات کی نہیں تھی وسیم عزبی صاحب یہ ہندو مسلمان کی بات کر رہے ہیں ہندو مسلمان کی بات تو اپنے چرچہ میں کینے ہم جماعتیوں کی بات کر رہے ہیں جو جگہ جگہ چھپے ہوئے ہیں جانتاری نہیں دے رہے ہیں اترہ کھن میں دیکھا کس طرح سرکار نے چتاب نہیں دی اگر آج وہ جماعتی سامنے نہیں آتے ہیں اگر ان کی وجہ سے کسی کی موت ہوتی ہے تو attempt to murder کا کیس لگ جائے گا ہندو مسلمان کی بات تو کسی نے کی نہیں یہاں پر دیویانش دیکھیں دیویانش دیکھیں جو ہمارے مسلمی کے پاہلکتہ دیکھیں میں بول لوں آپ بول چکے ہیں اگر اجازت دے تو میں بول لوں دیکھیں جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں وہ نندنی ہیں آپ بتائیے جماعتی ہیں جو تبلیغی جماعتی ہیں تبلیغی جو جماعتی ہیں انہوں نے اتنی بڑی ایک ساجش رچ کے پورے ہندوستان کو مہماری کے قریب ڈھکیل دیا آج لاک ڈاؤن جو ہم 21 دن کا تھا آج اس کو بھی یہ خبر یہ سننے کو ملی کہ شاید بڑھا دیا جائے لیکن آپ بتائیے روز کے روز کیسز بڑھ رہے ہیں اور اس میں جماعتیوں کے کیسز زیادہ ہیں جماعتی وہ جماعتی جو ابھی پکڑ کے لائے جا رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں بھی انسانیت نہیں بڑھتی جاری کیا اسلام نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے ذریعے کسی کو مہماری میں کی طرح ڈھکے لیں اگر کہ مان لیجے آپ ساجش آپ نے نہیں کی ہے مان لیجے کہ کسی بھی غلطی کی تحت آپ میں کوئی وائرس آ گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ ایڈمیسٹیشن سے جا کر ملے اور جہاں جہاں جماعتی ہے وہ اپنا میڈیکل ٹیسٹ خود کرائیں آپ کو پولیس کیوں دور رہے ہیں پہلے آپ تہہ کر لیجے کی سازش ہے کی غلطی یہ تحت ہو رہا ہے کہ دیکھیں سن لیجے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا میں آپ کے بیچ میں سب کا اپنا پکشے سامنے آنے دیجئے سب کا اپنا پکشے سامنے آنے دیجئے ملہ محمد صاحب جو آپ کے مکیاں ہے جو جماعت کے مکیاں ہیں انہی نے جو نردیج دیا ہے جماعتی اسی نردیج کو فالو کر رہے ہیں جماعتیوں کو یہ نردیج تھا کہ دیکھو ڈاکٹروں کے پاس بچ جانا وہ وہی فالو کر رہے ہیں ڈاکٹروں سے بتتمیدی کر رہے ہیں ان کو یہ نردیج تھا کہ مذہتوں کے اندر چلے جانا تو وہ مذہتوں کے اندر سے پکڑے جا رہے ہیں ان کو یہ نردیج ہی نہیں ہے کہ تم اپنا چیک اپ کراؤ آپ ان کا دوسرا بھی میں اس چلچہ میں ایک جن صاحب کو جوننا چاہوں گا ایک جن صاحب ہم اس کو ہندو مسلمان سے نہیں جوڑ لائے آپ بتاؤ یوگی جی کی حکومت نے کس طرح سے اتر پردیش میں کنٹرول کیا تھا آپ نے اس مہم کو کمزور کرنے کی کوشش کی یہ تو ستخوالی اتر پردیش کی بات آپ دیکھیں کہ اتر پردیش میں شروعات ایک جن صاحب ہم نے کتنا اچھا کنٹرول کر کے اس کو روک لیا تھا مکھے منتری یوگی آدیتنات نے سخت دشا نردیش جاری کیے ہوئے ہیں کہ جو بھی نیموں کی پروہ نہیں کرتا ہے راستوکاتن لگانے کی بات کہی گئی میں اس اندر میں سوال کسنا چاہوں گا صاحب جو بریلی میں آج جو گھٹنا ہوئی ہے آج جو اس تھی کی سامنے آئی ہے کرنا سے لڑے یا پھر بھیڑ سے لڑے پولیس سمسیہ بید گمبیر ہے پولیس چنیت کر رہی ہے ان جماعتیوں کو یا پھر وہ تمام لوگ جماعتیوں کے سمپرک میں آئے تھے مجھے لگتا نہیں کہ محمد عطیق صاحب کوئی جانکاری ہوگی کہ اتر پردیش میں کل کتنے معاملے اب تک ہو چکے ہیں اور ان میں سے کتنے جماعتی ہیں دیکھیں جو بھی بریلی کی گھٹنا ہے جیسا پور وقتاؤں نے کہا یہ نندنی ہے کوئی بھی ہے جو اس پرکار کی دھرمانتہ دکھا رہے ہیں پتھراؤ کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو نہیں کر رہے ہیں سرکار کے ڈاکٹرز کے نردیشوں کو نہیں مان رہے ہیں پولیس ایڈمیسٹریشن کو اوپنلی ڈفائی کر رہے ہیں ان کے خلاف کڑی کارواہی ہونی چاہیے اس میں کسی پرکار کی کوئی کتاہی نہیں ہونی چاہیے اور اس کے بڑے سخت آدیش یو پی کے چیف منسٹر کے بھی ہیں میں دیکھ رہا ہوں ادھر بہت دنوں سے میں تو یہ کہوں گا کہ بہتی پرشنسنی رول ہے ایس چیف منسٹر میں نے بھی بہت چیف منسٹرز اپنی سروس کے دوران دیکھے پر کسی کو میں نے اتنا پرو ایکٹیو نہیں دیکھا دن رات لگے ہوئے ہیں ہمیں ان کو سہیوک کرنا چاہیے جسے کی کورونا کا جو وائرس ہے یہ کنٹینڈ رہے یو پی میں اور یو پی لوگ ڈاؤن کی استحتی سے باہر آ سکے اناوشک ہاٹ سپوٹس ڈیولپ ہو گئے ہیں لکھنو میں کچھ مسجدوں سے ملے ہیں اور ان کو نکالا گیا ہے ان ایریہ اس کو سیل کر دیا گیا ہے اس کا خامیازہ یہ بھگتنا پڑے گا کہ لکھنو بھی ہاٹ سپوٹس میں ہے یو پی میں کئی ہاٹ سپوٹس جیسے میرٹ ہے گازی آباد ہے نوائڈا ہے ڈیولپ ہو رہے ہیں آگرا ہے تو یہ جو ہے اس سے نقصان ہوگا لانگ رن میں جو گریب لوگ ہیں ان کا نقصان ہوگا بزنس کا نقصان ہوگا لوگ باگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے پروڈکٹیوٹی سفر کرے گی تو جو بھی اس طرح کی جاہلانہ حرکت کر رہے ہیں ان کے خلاف ایڈنسٹریشن کو ساری شکریہ ملی ہوئی ہیں سر ایسے لوگوں کو جانکاری نہیں ہے لاپرواری ہے یا پھر سازش ہے نہیں اور دوسرا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ یہ دھارمک گروہ اور کچھ لوگ جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے مادیم سے افماہیں پھیلا کر یہ لوگوں کو برگلا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا جو ہے جو پرومینٹ مسلم مسلم دھرم گروہ ہیں ہندووں کے ہیں سکھوں کے ہیں سب کو سامنے آ کر اس چیز کا پرچار پرسار کرنا چاہیے کہ بھئی یہ وائرس ورلڈ آور پرابلم ہے اور اگر ہم نے اس پر ابھی دھیان نہیں دیا تو آگے آگے چل کے یہ پرابلم بڑا وکرال روپ دھارڈ کر لی جی منی شکلہ جی سرکار اپنی طرف سے لگاتار پریاثرت ہے کورونا سے نپٹنے کے لیے کورونا کو اگر ہرانا ہے تو سب کی ایک جھٹا بہت ضروری ہے سابدھانی ضروری ہے سبھی لوگ نیموں کا پالن کریں یہ اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے اتر پردیش کے حد ناغرک کی ذمہ داری ہے آج ایسی ایس گرہی افنی شاوستی نے بھی پریس کانفرنس کی دوران یہ کہا تھا بہت مہتبون بات کہی تھی لوگ ڈاؤن کو لے کر اگر ایک بھی ایک بھی کورونا سنکرمت سماج میں بچا رہ گیا جماعتی ہو یا کوئی بھی ہو تو پھر وہیں واپس زیرو پر آ جائیں گے ہمارے جو تمام پریاسے وہ فیل ہو جائیں گے اب راسوکہ تک لگایا جا رہا ہے راسوکہ کی طرح کارروائی بھی ہو رہی ہے پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے لوگ کیا علاج ہے ان کا لگاتار کینبرو پردیش سرکار اس کام میں لگی ہوئی ہے کی کوویٹ نائنٹین پھائلین ہے جس طرح کے سر دیسوں میں بھائیابہ استطیق میں یہ مہاماری ہے اس سے دیس بچے اس کے لیے ہم لوگ لگاتا ہے پریاسرت ہے لیکن اگر آپ سنکھا دیکھیں گے اکتر پردیش کی اگر بات کریں تو 305 کوویٹ نائنٹین سنکرمیت دیکھتی ہے جس میں 169 159 جماعتی ہیں پورے دیش کی گھر بات کریں تو 477 میں سے 1445 جماعتی ہیں پرسنٹک نکالنے کی آنشتہ نہیں ہے 50% سے زیادہ جماعتی اتر پردیش میں کوویٹ نائنٹین سے سنکرمیت دیکھتا ہے میں دو تین باتیں کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ لاپروہی یا گلتی تو اس دن تک تھی مان لیجے جب تک یہ لوگ نظام الدین کے مندر مسجد کے اندر چھپے ہوئی تھے لیکن اس کے بعد جس طرح سپریڈ ہوئے سپریڈ ہونے کے بعد جس طرح سے چھپ رہے ہیں درباگ پورو پرسیتیوں میں ان کے گریفتاری کی مان سیدھوں سے ہو رہی ہے سرکار کو سرکشی ایجنسیوں سے مدد لینی پڑ رہی ہے کیونکہ جماعتی جانکاری نہیں دے رہے ہیں وہ کس کس سے ملے تھے کس کس سے سمپرک میں آئے تھے جانکاری دینے تک کو تیار نہیں ہے سیوگ نہیں کر رہے ہیں دیبیاں جی دیبیاں جی یہی بات میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جب سپریڈ ہوئے اور سب سے درباگ پورو پہن کی گرفتاری کہاں سے ہو رہی ہے مسجدوں سے ہو رہی ہے ایک طرف تو جو مسلمانوں کے پرومیننٹ لیڈر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ہسپیٹرز جانکاری سیر کریں اس کے باوجود مسجد ان کے ہاں سیلٹر ہوم کی طرح کام کر رہے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم کو تو لگتا ہے کہ دیکھیں یہ جواب کی سب سے زیادہ خطرہ کس کے لیے ہے یہ مسجد جا رہے ہیں اپنے ہی دھرم کے لوگوں سے زیادہ ملتے ہوں گے سوہابی گروپ سے تو سب سے بڑا خطرہ بھی اپنے دھرم کے لیے ہے ویڑے لیے ہے یہ لیسن Unycky دینا چاہیے یہ ادھاران پرستود کرنا چاہیے کہ دھرم کے جتنے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے جبکہ آپ دھرم کے لیے سماج کے لیے پردیس اور دیس سب کے لیے کترہ بنا ہوئے ہیں اچاوہ میں جہاں جہاں اس طرح کی گھٹنائیں ہوئے پولیس پہ حملے ہوئے چاہاں ایک طرف دیس کرتگیتا پرکٹ کر رہا ہے پولیس کرمیوں کے لیے سواس کرمیوں کے لیے سپائی کرمیوں کے لیے وہیں کچھ لوگ ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں تھوک رہے ہیں مارپیٹ کر رہے ہیں یہ بلکل برداس پرہن کیا جائے گا ہے نیس سے بھی لگائی جا رہی ہے ساتھ ساتھ جتنی بھی کٹھول کاروائی ہو سکے گی وہ نشچت کی جائے گی اس لیے ملی جی کو شاہے جے کی ندہ صاحب کی بات نہیں آدھے اپنے راشتی ادھرکش کی بات نہیں آدھے شاہے جے پی نکلا دیگی اگر آپ سچ بات اپنے دھرم کے لوگوں کے لیے پریم ہے جرا بھی ان کے لیے سوید و سیتا ہے تن جماعتیوں کو آپ کو نکالیے بات اپنے راشتی ادھرکش کی بات کا پالن کریے میں آپ سے کہہ رہا ہوں راشتی ادھرکش کی بات کا پالن کریے اس کو سامپردائیت مد بنایے یہ ہندو مسلم کا مسئلہ نہیں ہے یہ بھارت کی جائے ایک منٹ منیج جی ایک منٹ میں کلیئر کر دوں چیز منیج جی میں کلیئر کر دیتا ہوں محمد عطیق صاحب مجھے آپ کلیئر کریے آپ لگاتار اس بات کو کہتے ہیں ہندو مسلمان ہندو مسلمان کس نے یہاں پر ہندو مسلمان کی بات کی جب آپ کلیئر کریے ایک منٹ ان سے بات کی جائے گی عطیق صاحب بتائیے آپ بار بار ہندو مسلمان کر رہے ہیں کس نے کی ہندو مسلمان کی بات یہاں پر جس طرح سے منیج جی کہہ رہے تھے یہاں پر کس نے کی ہندو مسلمان کی بات ہم جماعتیوں کی بات کر رہے ہیں ہم جماعتیوں کی بات کر رہے ہیں پلیز کلیریفائی کر رہا ہوں میں صاف صاف ہم جماعتیوں کی بات کر رہے ہیں اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں گا لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں آپ خود ہندو مسلمان کرتے رہتے ہیں بار بار یہ ہندو مسلمان نہیں ہیں نہیں نہیں آپ نہیں نہیں بالکل آپ یہ ہندو مسلمان نہیں ہیں آپ بار بار ہندو مسلمان کریں گے یہاں بیٹھ کے منیش جی اور میں یہ کنڈیم نہیں کروں گا اس بات کو یہ بھارت کا مسئلہ ہندو مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے ٹھیک ہے ڈاکٹر عجید میں ڈاکٹر عجید کو اس سرچپ شمل کرنا چاہوں گا ٹھیک ہے ڈاکٹر عجید کو اس سرچپ شمل کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ اپنے راشتری ادھاکش کہنا نہیں مان رہے ہیں جے پی نڈڈا نے کہا ہے کہ اس کو سامپردائی کرنگ نہ دیا جائے ٹھیک ہے ڈاکٹر عجید سر آپ سے ہماری پہلے بھی بات چیت ہوتی رہی ہے اور آپ کے مادم سے ہم جانکاری جنتہ تک پہنچانے کی پوری زور کوشش کرتے ہیں مقصد ایکی ہے لوگ جاگ رکھوں سمجھیں لیکن محمد عطیق صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں جس طرح سے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں سر کیا بیسے جائے گا جماعتیوں میں بھی اور ان لوگوں میں بھی جو پولیس کی سن نہیں رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے ہیں خاص کر وہ سنکرمت یا پھر سندگ جو اسپتال میں بھڑتی ہیں ان کا جو رویہ سامنے آیا ہے کیا میسیج کروے ہوگا سر اس طرح کی باتیں اگر کسی بھی مادم سے کی جائیں گی تو آج کی استثیت کا بیگانک آکلنج ضروری ہے جب سے مانو اس درتی پر آیا ہے تب سے مانو اور وائرس کا مایکرو آگریزیف کا سنگرس جاری ہے یہ وائرس ہر بار روپ بدلتا ہے اور پہلے سے ہر بار زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے چاہے وہ مرس ہو چاہے ایبولا ہو چاہے سارس ہو اس بار کا جو وائرس ہے یہ تھوڑا اور زیادہ خطرناک ہے اور سچا یہ ہے کہ وائرس کا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ید چلنا ہے یہ ید وائرس اور مانو جاتی کے سامنے چلنا ہے ایک طرف وائرس ہے اور دوسری طرف مانو جاتی ہے تو اس میں جب مانو کی بات ہم کرتے ہیں تو ساید اس یہ بات کہنا ہے کہ پٹیکلر سمدائے ہیں یا پٹیکلر لوگ ہیں ساید اگر ہم اس دسٹی کور سے دیکھیں گے تو ساید ہم اس لڑائی کو ہار جائے گے سر آپ روزانہ فیکس کو دیکھ رہے ہوں گے آکڑے بھی دیکھ رہے ہوں گے کیا جماعتیوں نے پورے دیش میں سسٹم کا سردرد نہیں بڑھا دیا ہے پرشانی نہیں بڑھا دیا ہے سر یہاں ہندو مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جماعتیوں کی بات کر رہا ہوں جو نظام الدین ہاں میں جی بتائیے جی ہاں جی ہاں میں اس سے بہت چندت ہوں ابھی اترا کھنج میں ہی آپ دیکھیں کہ پچھلے تین دنوں میں قریب کیس ڈھائی گناہ بڑھ گئے بھارت پہ بھی کیس ابھی ہم پچھلے سفتہ بات کر رہے تھے کہ ایک ہزار کیس ہے آج چار ہزار کیس ہمارے پاس آگئے تو ایک گمبیر استطیق ہے ابھی تک ہم چیک کر رہے تھے ایر فورڈ پہ یا اسپتالوں میں اور اب استطیق آگئی ہے کہ یہ ہم ہماری لاپروائی سے یا کسی طرح سے اسیوک سے سر مجھے بریک پڑ جانا ہے بریک پڑ جانا ہے اس سے پہلے میں سندیب جی کو بھی سرچ پڑ جانا ہوں سندیب جی سے سندیب جی کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو یہ جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں پولیس لگاتار پیاس سرچ ہے چنید کر رہی ہے ان لوگوں کو جو کورونا سے سنکرمت ہوں یا پھر تمام جماعتی جو نظام الدین موجود تھے اس وقت ان سے جڑے لوگ تھے ان کو بھی چنید کیا جا رہا ہے پولیس کے سامنے چنوٹی بڑی ہے لیکن ساہیوک نہیں مل رہا ہے کہیں سے بھی ان جماعتیوں کا کیوں ہمیں تو بہت ہمیں تو بہت دکھ ہو رہا ہے آپ کی چینل پر دیکھ کے اس بات کے لئے کہ ہندو مسلمان ابھی بھی نگ کر رہے ہیں آج ہندو مسلمان کرنے کا وقت نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو بدایی دینا چاہتا ہوں آپ کی چینل کو بدایی دینا چاہتا ہوں اتنے گمبھیر مدیب کے آپ چلچہ بلاتے ہیں آپ بلاتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ دیس دنیا جانے ہیں سب سے پہلے بات کہ آج کا سمیں ہندو اور مسلمان کرنے کا نہیں ہے آج کا سمیں سب سے بڑا جو ہم لوگ کے سامنے آیا ہے کرونا اس کو ہرانے کا سب ہے آج ہم سب کو ایک ہو کر اس کو اس دیس اور دنیا سے بھگانا ہے آیا ہم دو مسلمان کر کے نفرت کی آگ پھیلا کر ہم اس سے جیت نہیں سکتے اس سے ہارنے کا سب ہم جیت نہیں آج ہارنے کا سب 26 گھنٹے کے اندر سام 6 بجے تک کی ریپورٹ ہے 704 نئے معاملے آئے ہیں جس میں 28 موتے ہوئی ہیں اور سب سے پہلی بات ہم اتیق صاحب سے کہیں گے اور لوگوں سے بھی کہیں گے کہ اپنے دھرم گروہوں سے اپیل کرائیں اپنے دھرم گروہوں سے اپیل کرائیں کہ لوگوں سے کہیں جتنے جماعتی گھروں میں چھوک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سماج کے دسمان کے ساتھ اپنے پریوار کے بھی دسمان ہیں اپنے لوگوں کے بھی دسمان ہیں سندیب جی آپ نے اپیل کی ہے لیکن اس اپیل کا محمد عطیق صاحب پر کتنا اثر پڑا ہے یہ میں جاننے کی کوشش کروں گا اور آپ سبھی مہمانوں کو جنتہ کو ایک بہت مارمک تصویر بھی دکھاؤں گا بنے رہیے ہمارے ساتھ ایک چھوٹے سی بریک کے بعد جلد لڑتے ہیں موسیقی 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 نمستے بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم چرچہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور چرچہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی درشکوں کو اور اپنے مہمانوں کو ایک بہت ہی مارمک تصویر دکھانے جا رہا ہوں دو تصویریں آپ کی ٹی وی سکرین پر ان تصویروں کو دیکھئے اور دل کی گہرائیوں سے دیکھئے اور سمجھئے ایک تصویر میں آپ کو ڈاکٹر دکھائے دے رہے ہیں دوسری تصویر میں آپ کو پولس کرمی دکھائے دے رہے ہیں دونوں اپنے گھر کے آگن کے بہار آگن میں خانہ کھا رہے ہیں ان کے بچے انہیں دور سے نہار رہے ہیں دیکھ رہے ہیں لیکن پاس نہیں آسکتے ہیں کیونکہ یہ وہ کرونا وارئرز ہیں جو روز گھر سے نکلتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہم کرونا کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہمارا پریوار بھی ساتھ ہے ان کو ہم نے اپنے آپ سے دور کر رکھا ہے لیکن کورونا کے خلاف ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں ہم سب کو ایک جوٹ ہونا ہے کورونا کو لڑانا ہے تو ان تصویروں میں ایک پولس کرمی ہے ڈاکٹر ہے اور ایک پتہ بھی ہے جو اپنی بچیوں سے دور ہے ان سے چیت نہیں کر سکتا انہیں پاس بھی نہیں آنے دے سکتا چرچہ شروع کرتے ہیں عتیق صاحب دو تصویریں دیکھیں چنتہ آپ کی یہ کتنی بڑھ رہی ہے مجھے آپ سمجھائیے سر بار بار جو ہندو مسلمان ہندو مسلمان کرتے رہتے ہیں نظام الدین میں مرکز میں دین دھرم ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ دین دھرم کی بات کرنے والے جماعتی کیوں اپنی انفرمیشن چھپا رہے ہیں کیوں سامنے نہیں آ پا رہے ہیں کیوں پولس کو اتنی محنت کرنے پڑ رہی ہے کیوں اتنا ایڈی چوٹی کا زول لگانا پڑ رہا ہے بھائی کی انہیں بہار نکال لیا جائے ورنہ پورے سماج کو خطرہ ہے دیویانش جیسا کہ آپ نے دو تصویریں دکھائیں اور میں اس طرح کی روز آپ دو تصویریں دکھا رہے ہیں میں روز تصویریں دیکھ رہا ہوں میں باہر لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں اور بھی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں روز ہمارے لوگ ہماری پارٹی مسلم لیگ کام کر رہی ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کا کام کر رہی ہے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا کام کر رہی ہے اور ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیارا دل بہت دکتا ہے کہ جب یہ ڈاکٹرز اپنے گھر نہیں جا پاتے ہیں اور اس بات کو شاید آپ نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ ہم میرے لیے ٹی آر پی کا کام نہیں ہے میرے لیے یہ ایک دل کو دہلا دینے والی بات ہے جب میں پولیس والوں کو دیکھتا ہوں عطیق صاحب آپ ایسے بیان کیسے دے دیتے ہیں ٹی آر پی کا نہیں ہے ٹی آر پی کا نہیں ہے میں بھی اپنے گھر سے دور یہاں پر ہوں اپنے پریوار سے ملنے ہی پاتا ہوں بات نہیں کر پاتا ہوں ٹھیک ہے اپنے اپنے ذمہ داری نے بھارا ہے اپنے شد واپس لیجے پہلے آپ آپ شد واپس لیجے پہلے آپ آپ شد واپس لیجے پہلے بلکل آپ شد واپس لیجے نہیں بلکل بلکل آپ سمجھ نہیں پائیں گے آپ کسے کہ سکتے ہیں مجھے بات آپ آپ مجھے فورس نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں آپ کچھ بھی کیسے پہا کیا نہیں نہیں آپ کیسے کہ سکتے ہیں آپ یہ کیسے کہ سکتے ہیں آپ اس پر آپ اس پر وقتی قد اکشب لگا رہے ہیں اور میں نندہ کرتا ہوں اس بات کی میں نندہ کرتا ہوں اس بات کی میں نندہ کرتا ہوں اگر نہیں میں بھی نندہ کرتا ہوں اس بات کی کہ اگر آپ اسے کہتے ہیں کہ مجھے احساس نہیں ہے یا کوئی بھی کہتا ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے اگر کوئی پارٹی کا لیڈر کہتا ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے یا کوئی چینل کا پروکتہ کہتا ہے کہ مجھے احساس نہیں ہے تو میں ایک بھارتی ہوں مجھے ڈاکٹرز کے ساتھ بہت احساس ہے اور مجھے آپ کا بھی دکھ کا احساس ہے اگر آپ نے گھر نہیں جا پا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ کی دکھ کا بھی احساس ہے لیکن اس طرح کی باتیں نہیں ہونے چاہیے دیویانش میں تو سمجھتا ہوں کہ واقعی آپ بہت بڑے پترکار ہیں لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بھارت سے لڑنا ہے بھارت میں جو کرونا وائرس ہے اس سے اگر مجھے لڑنا ہے تو ہم کو یہاں پر بیٹھ کے ایک سمنوے بنانا ہوگا پوری ایک ٹیم بنانی ہوگی اس کے بعد ہم لڑ پائیں گے سمنوے تب بنے گا نا جب ہم مددے کو سمجھیں گے سمنوے کب بنے گا سمنوے تب بنے گا جب مددے کو سمجھیں گے سمنسیا کو سمجھیں گے اور اس پر بات کریں گے اور آپ اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ جماعتی جگہ جگہ چھپے ہوئے ہیں وہ کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں ایک ویکتی دبائی سے آتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے وہ جماعتی نہیں ہے وہ آکے اپنی ماں کی ترہی کرتا ہے سب کی بات ہو رہی ہے کنکہ کپور کا ادارن بھی ہے کنکہ کپور کے خلاف ایفائی آرد اٹر جوئی ہے معلوم ہے نہیں معلوم ہے آپ کو میں جاتا ہوں آپ کو کنکہ کپور کو مسلمان نہیں تھی کنکہ کپور نے کنکہ کپور نے قانون کو ہاتھ میں لیا اور جانکاری چھپائی کاروائی ہوئی اُنپر منیج جی ریپلائی کریں گے منیج جواب دے گے منیج جی ہم یہاں بیٹھیں ہندو اور مسلمان میں میں یہ کہتا ہوں دیان جی آپ نے آپ نے سن اگزامپل دے دیا تب سے پہلا کیس کنکا کپور کا ہی تھا کنکا کپور کا درم بتانی کتا نہیں ہے ہم نے سب نے اور پورے دیش نے ان کے اوپر ایف آئیات میں ایک اور اگزامپل دے جتا ہوں نہیں نہیں منیج جی ایک اور داران دے جتا ہوں آج بیجے پی بیجے پی کی ایک اور محلہ نیتا فائرنگ کرتی ہوئی نظر آئی اور ان کے خلاف کیس درج ہوا پہلا مردہ کیلہ پارٹی نے تتکال ہٹایا نکالا میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ کہاں سے گرفتاری میرا ہی سوال تھا جماعت کے لوگوں کی گرفتاری کہاں سے ہو رہی ہے اگر ان کی گرفتاری منزیدوں سے ہو رہی ہے تو سب سے بڑی جمعیداری مسلم سماج کی اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں ان کو ہی پتا ہوتا ہے دوسری بات میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے بڑے دشمن تو اپنے سماج کے ہی ہیں سب سے ادا ان کا ملنا جو اللہ کن سے ہو رہا ہے مسلمانوں سے ہو رہا ہے اپنے رشداری میں جا رہے ہوں گے پریبار میں جا رہے ہوں گے آپ مجھے سماج کا دشمن بات بتائیے دو مہینے پہلے سے سرکار کو پتا تھا دو مہینے پہلے سے سرکار کو پتا تھا کہ کوویڈ نائنٹین کے معاملے آ چکے ہیں کوویڈ نائنٹین کے معاملے آ چکے ہیں آپ نے لوگوں کو انتظام میں آنے کے آپ نے ہاتھ جوڑ کر سلام کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر سلام کرتا ہوں آپ کی سرکار کو آپ نے دو مہینے کی جبات کہی مسلم جی ہماری اس چرچہ کے دوران ڈیویٹ کے دوران جو چرچہ ہو رہی ہے مدہ ایک ہی رہتا ہے کہ ہم سمسیہ کی جڑ تک پہنچ سکیں اور ایک رائے جو نہ بنے کم سے کم لیکن ایسی رائے تو بن سکے جو ایک سکاراتمک سندیش لوگوں تک پہنچا سکے دیکھیں دیویانش یہاں پر ہندو مسلمان کی جو یہ بات بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکل کوئی ہندو مسلمان نہیں ہو رہا ہے یہ جماعتیوں کا ایک ہندوستان پر ساجش کیا ہوا حملہ ہے ہم جماعتیوں کے خلاف بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کیونکہ انہیں نے ہمائے سنگرش کو توڑنے کی کوشش کی ہے کمزور کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے مکھ منتری جی جو رات رات بھر جاگ کر کوشش کر رہے ہیں یہ ساجش آپ کو پتہ بھی آپ نے ایڈمیسٹیشن کو کیوں نہیں بتائی ہوا پردان منتری جی بار بار پورے ہندوستان کے لیے چنتت ہے اور آپ کے جماعتی آپ دیکھیں ٹی وی پہ آکر بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ اس چیز کے لیے چنتت ہے آپ کو یہ درد ہو رہا ہے آپ کو وہ درد ہو رہا ہے آپ کو کوئی درد نہیں ہے یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ لنطرانی باتیں کرنا آپ بھی چھوڑ دیجئے یہ لمبی لمبی چھوڑنا آپ بھی چھوڑ دیجئے یہ لنطرانی باتیں یہ کٹی پتنگ ہے آپ کی آپ کی لمبی لمبی باتیں بت کریے یہاں پر آپ شیعہ وغ بورڈ کے چہرمین ہیں مطیب رزمی کا سنیے کانسو کھول کے آپ شیعہ وغ بورڈ کے چہرمین ہیں آپ دیکھیں شیعہ وقت کی کیا حالت ہو گئی آپ اس کو دیکھئے آپ کا پورا سماج آپ کو سمانس کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے آپ میری طرف اشارہ مت کریے آپ اپنی کمیونٹی کی طرف دیکھئے آپ دیکھئے کہ آپ کا جکاہ میں آپ پہلے وہ ذمہ داری سے کریے آپ مجھے مت بتائیے آپ یہ بتائیے سرکار نے اس کو کیوں نہیں رکا جو ائرپورٹ سے لوگ آ رہے تھے بھارت کے اندر آگئے سرکار نے ان کا ٹیسٹ کیوں نہیں کر آیا آپ مجھے مت بتائیے اور کوشش مت کریے مائن ڈائیورٹ کرنے کی بیٹ کا روک ڈائیورٹ کرنے کی کوشش مت کریے اور پہلے آپ کا جو کام ہے وہ کریے سب تینہ باگ کا امام باڑے کا دروازہ گر گیا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے آپ کو صفحہ دے دینا چاہیے آپ وفق کی جائدات کو آپ گول دروازہ دیکھیں جن صاحب اس مرض کی دوا کیا ہے کل بھی میں نے اسی لئے کہا تھا سر اس مرض کی دوا کیا ہے سرکار کو روزانہ سخت فیصل لینے پڑ رہے ہیں دشاہ نردیش بھی دے جا رہے ہیں کم سے کم ہے ایک ذمہ دار ناغرے کھونے کے ناتے پترکار ہونے کے ناتے دن بھر جب بھی جب بھی میں ٹیم سکرین پہ ہوتا ہوں خبر بتاتا ہوں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جاگرہ کھونا بہت ضروری ہے ایک جتہ بہت ضروری ہے محمد عطیق صاحب سن لیجے سن لیجے وسیم صاحب سن لیجے آپ بھی سن لیجے وسیم صاحب آپ بھی سن لیجے نوٹر صاحب آ رہا ہوں سن لیجے سب سن لیجے میں روزانہ جب بھی خبر جنتہ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے لگاتار اپیل کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں جاگرہ ہونا ہے سب کو ہونا ہے پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو ہم لوگ جاگرہ کرتے ہیں اور یہی مقصد کے ساتھ لگاتار آگے بڑھتے رہیں گے چاہے کوئی کچھ بھی کہے اور ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے بات ہے سمسیا کیا ہے آخرکار اور ایک ایجن صاحب میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اس مرز کی دوا کیا ہے کیسے کیسے سمسیا کا حل لکھ لے گا جیسے کہ میں پہلے بھی جانکاری دے رہا تھا کہ سرکار کو سرکشہ ایجنسیوں سے جانکاری لینے پڑھ رہی ہے فون کھگا لے جا رہے ہیں کہ جماعتوں نے کس کس سے فون پر بات چیت کی تھی کس سے یہ ملے تھے کیونکہ خود تو وہ جانکاری دے نہیں رہے ہیں پولیس جا رہی ہے پہنچ رہی ہے انہوں چنیت کر رہی ہے تو وہاں پر پھر قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں ماحول تناپون ہو جاتا ہے اسپطال سے بھی سر لگاتار خبریں آپ تک پہنچی ہوں گی عطیق صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے کس طرح سے ڈاکٹر پر تھوک دیا یا پھر اپنا علاج کرانے کو تیار نہیں ہے ڈاکٹرز پورا سیوک کر رہے ہیں پولیس بھی سیوک کر رہی ہے اناؤنسمنٹ کیا جا رہا ہے اس کا پھر علاج کیا ہے پھر دیکھئے اس میں پوری کمیونٹی کو جاگروک ہونا ہوگا پوری کمیونٹی کو اس بات کو سمجھنا ہوگا پورے کنٹری میں کہ اگر ہمارے آپ کے بیچ میں کوئی بیٹھ کے کوئی غلط حرکت کر رہا ہے کسی کو پناہ دے رہا ہے معلوم ہے کہ اس کی طبیت خراب ہے اور یہ کورونا پوزیٹیو ہو سکتا ہے پھر بھی اس کو شیلڈ کر رہے ہیں ایسے لوگ بھی جو ہے وہ سواج کے دشمن ہیں اب دیکھیں جو میں نے پڑھا کینٹ ایریا میں ایک مسجد میں کچھ سہارنپور کے جماعتی رہ رہے تھے ان کے لیے پیکڈ فوڈ جا رہا تھا اور میں اس کو ملٹری انٹیلیجنس کو خبر لگی کیونکہ کینٹ ایریا ہے انہوں نے اس کو ریپورٹ کیا پولیس کمیشنر کو وہاں ریڈ ہوئی تو اس میں سے کئی لوگ ملے چھپے ہوئے تھے اس کے اندر یہ غلط کر رہے ہیں اپنی بھی صحت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں دوسروں کی بھی صحت کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں پوری کمیونٹی کو میں تو سب سے کہوں گا چاہے ہندوز ہیں چاہے سکس ہیں کوئی بھی ہیں کہ جو غلط کام کر رہا ہے ہماری پوری جو سوسائٹی ہے اس کو مل کر اس کو کنڈم کرنا چاہیے کہ بھئی یہ مت کریے ایسے میں جو ہے جو آثورٹیز ہیں ان کا ساتھ دیجئے ورنہ یہ مہماری اس قدر پھیل جائے گی اس میں اتنی موتیں ہوں گی اب دیکھئے اس وقت ارشا کے امریکہ کے پریزیڈنٹ کیا کہہ رہے ہیں سب سے پارفل کنٹری ہے اس کے کہہ رہے ہیں اگلے ایک ویک میں بہت موتیں ہوں گی یہ کوئی کچھ کر نہیں پا رہا ہے جو ایفورٹس ہو رہے ہیں ہمارے یہاں جو پچھلے کچھ دن میں کوئی گھٹنا کرم ہوئے اس سے ایک دم سے شوٹ اپ کر گئی ہیں یہ فگلز ڈیٹس بھی شوٹ اپ کر گئی ہیں اس کی ذمہ داری لوگوں کو احساس کرنی چاہیے چاہے کوئی بھی دھرم گروہ ہو جی 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 غلط اگر سیکھ دے رہے ہیں اپنے انیائیوں کو تو یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں سر یہ بلکل صاف ہے سیچے کی طرح ہے کہ اپیل کرنی پڑے گی ہر کسی کو سبھی دھرم گروہوں کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار اپیل کرنی پڑے گی کہ سمجھیں اس بات کو اور سبھی کو اپیل کرنی پڑے گی اپیل کے مادہم سے ہی لوگ جاگروں خوشنگیں گے سمجھ سکیں گے اور یہی ہماری کوشش ہے ڈکٹر عجیت گیرولا جی آپ کو بہنے کافی دیر انتظار کر آیا آپ ہمیں مہتمون جانکاری دے رہے تھے اس چرچہ کے دوران ملٹیپلکیشن میں اس طرح سے آتے ہیں کہ دو سے چار چار سے سولہ سولہ سے چونسٹ اس طرح سے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور آنے والا ایک سفتہ یہ بہت کمبیر اور بڑا کرٹیکل سفتہ ہے تو آروپ پرتیاروپ ہم چھوڑ دیں اس سمیں اور چاہے کوئی بھی لوگوں وہ صاحب نے ایک چوٹ ہو کر اس وائرس کے خلاف ایک سنگرس کریں سنگرس کا سمیں ہے لڑائی کا سمیں ہے آپس میں لڑنے کا سمیں نہیں ہے کیونکہ دوسمن ہم ایک دوسرے کے نہیں ہے دوسمن ہم ہے ہمارا دوسمن وائرس ہے سامنے ایک بات کو بہت دھیان دینا ہوگا اس کا اور جب لڑائی ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کو ایک پینٹ بھی چاہیے ہوتے اور سواسدائی بھی چاہیے ہوتی ہے بعد میں لوگ اگر کبیر ہوتے ہیں تو ابھی وینکی لیچرز کی جلت پڑے گی آئیسیو کی جلت پڑے گی یہ سمیں ہے اس تیاری کرنے کا دوسری بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں کہ ایک دیکھیں میں بھی خود ایک چکستہ کھوں اور پچھلے دو سپتہ سے میں بھی رات دن کام کر رہا ہوں ہم لوگ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مریجو کے بیچ میں گھوم رہے ہیں تو میں نے یہی کہا کہ ہم لوگ اپنے آخری سانس تک چکستہ کھیں اور ہم اس مماری سے لڑیں گے جو سپائی ہے وہ یدو سے بھاگتا نہیں کبھی وہ لڑتا ہے میسا تو ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمارا سماج سے اور جو بھی لوگ ہمارے سامنے ہیں ہمارے مریج ہیں ان سے یہ نویدن ہے کہ ہمارا کرپیاں سہیوگ کریں جو لوگ ابھی چھپے ہوئے ہیں پوسٹیو کیسیز ہے سوسائیٹی میں وہ ترنت اپنے آپ کو جسکلوز کریں اویرنس کے دورہ کرتے ہیں تو اچھا ہے نہیں تو پھر انفورسمنٹ اپ دا لوگ کرنا پڑے گا اور ساتھی جو لوگ فیلا رہے ہیں جو ایک بیٹی دوسری بیٹی تک فیلا رہا ہے اس کو بیماری کو ان کے برد اب سمیہ آ گیا ہے کہ ہم کاروڈی کاروائی بھی کریں کیونکہ یہ ایک مانوطہ کے خلاف ایک جرم ہوگا کہ ہم لوگوں کو ایک خطرناک بیماری سے ایکسپوچ کرنی جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے ابھی کلی بتایا گیا جو لوگ سیوک نہیں کرے گے ان کے خلاف مقدمہ بھی چل سکتا ہے سندیب جی سندیب جی میں آ رہا ہوں انفورسمنٹ کا ماملہ ہے کہ ہم سکتی نہیں کرے گے تب ہم اب کنٹرول کرنے کے لے سکتی بھی کرنے جروری ہوگی منیج جی منیج جی دوکٹر عجید گیرولا یہ کہہ رہے ہیں داکٹر ہیں وہ داکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب انفورسمنٹ آف لاؤ سکت قانون بنا جانے کی بہت ضرورت ہے راسوکہ کے تحت کا روائی ہو رہی ہے اور بھی تمام طرح سے جی 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 میں منیج جی سوال جانے چل رہا تھا منیج جی کیا وقت آ گیا ہے کہ اب اور سکتائے برتنے کی ضرورت ہے ہم اپنی ٹی وی سکرین پر اور دیشوں میں کیا کیا سکتائے لاغو کی گئی ہے کیا کیا سکت نیم بنائے گئے ہیں اگر کسی نے لوگ ڈاؤن کے نیم توڑا یا پھر جانکاری چھپائے تو کیا سزا کا پرابدھان ہے وہ بھی ہم درشکوں کو دکھا رہا ہے بتا رہا ہے آپ کا ایکشن اس پر لیکن نشط روپ سے پردیس اور دیس کی جمتہ کو کچھ گیر جمعیدار لوگوں کے ہاتھوں میں چھولا جا سکتا اور ہم پردیس سرکار نے نسے لگانے کا کام شروع کیا ہے جو بھی سوسنگر دھا رہے ہوں گے اس پر کاروائی نشط ہوگی یہ بات سمجھ لینا چاہیے ہم کو لگتا ہے جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ اگر وہ چھپے ہیں اور ان کے مند میں کوئی خراب بات نہیں تو ابھی بھی سامنے آئے نہیں تو ان کو مقدموں کا بھی سامنہ کرنا پڑے گا کانون کا بھی سامنہ کرنا پڑے گا ایک طرح سرکاف دن رات جگ رہی ہے یوگی آدیتنات جی سویم مونیٹرنگ کر رہے ہیں کانڈرولوں کی اتھاپنا کی گئی سر لیکن جو ماناو بم ماناو بم بند کر گھوم رہے ہیں انہیں کانون کا ڈر تک ستا نہیں رہا ہے ان کا کیسے علاج ہوگا پھر کیسے وہ سامنے لائے جائیں گے اور اگر سامنے نہیں لائے گئے تو خطرہ بڑھ جائے گا اور زیادہ کانون اپنا کام کام کر رہا ہے اور یوگی آدیتنات کی سرکار میں یہ بات تو سمجھنی ہی پڑے گی کہ کوئی بچ نہیں سکتا کسی کسی کو کسی قیمت میں چھوڑا نہیں جائے گا کسی کو بھی مانو تا کے خلاف اس اس سنگر مانو تا کے خلاف کوئی کام نہیں کرنے دیا جائے گا یہ مانو ماتر کی لڑائی ہے اس مانو ماتر کی لڑائی میں سب کو جات دھرم سے اوپر اٹھ کر سمجھنی آنا چاہیے اور جو لوگ اس میں بیچ میں روڑے بنیں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے گی کاروائی کی بھی جا رہی ہے اور جہاں بھی پولیس پر حملے ہوئے ہیں جہاں پر ڈاکٹر پر حملے ہوئے ہیں یا ان کے اوپر ان کے خلاف کچھ اس طرح سے دوشکرم کرنے کا پریاس کیا گیا ہے تو کاروائی کی گئی ہے اور ابھی بھی جو نہیں چیتے ان کو گمبھیر پریڈام بھوگتنے پڑیں گے جی بلکل سندیپ مشرا آپ نے بھی کافی دیر تک انتظار کیا میرا سوال آپ سے ویوستہوں کو لے کر ہے سرکار نے جو بھی سخت آدیش لاغو کیے ہیں جس طرح سے ویوستہ الگاتار بنائے گئی ہیں کہ لوگ لوگ ڈاون کے نیام کا پالن کریں اور سختی سے آدیش دے دیا گیا ہے پولیس کو بھی کہ وہ بھی اپنا کام کریں لیکن پولیس جب لوگوں کے بھی جاتی ہے تو لوگوں کو بھی تو سہیوگ کرنے کی ضرورت ہے پھر چاہے کوئی بھی ہو یہ بھی تو بہت ضروری ہے اور جب وہ سہیوگ نہ ملے تو پھر کیا کاروائے ہونی چاہیے آج آپ نے ہمیں بہت کم بولنے کا موقع معافی چاہتا ہوں سر معافی چاہتا ہوں میں معافی چاہتا ہوں اس کے لئے لیکن ایک چی بتا دے میں نے بتا دے آپ کو کہ مندر میں گھنٹا بجانے سے مسجد میں اجان کرنے سے گرودوارہ میں جانے سے کرونا نہیں جائے گا ایک گھر میں لوگ ڈاؤن ہونے سے جائے گا گھر میں رہنے سے جائے گا اور رہی بات آج ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے ہمارے گھر کے پریوار کا کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے پر رحم کرو یا اللہ یا بھگوان میرے بچے پر رحم کرو لیکن اس سوار سے تو ہم مانتے ہیں لیکن بھگوان کا دوسرا روم ڈاکٹر ہوتا ہے اگر کوئی تھوکتا ہے اگر کوئی تھوکتا ہے تو سیدھے اللہ کی اوپر تھوکتا ہے اس کے اوپر تھوکتا ہے تو سیدھے بھگوان کو اوپر تھوکتا ہے ایسے لوگوں میں سماج سے دکھار کر دینا چاہے سماج سے نکال دینا چاہے اور رہی بات پولیس کی اگر پولیس اوپ پولیس جو اپنے پریوار کو اپنے بچے کو اپنے پتری کو چھوڑ کر ہم لوگ کے بیچ میں ہم لوگ کی سرچہ کرنے کے لیے روڈ پر بچارے اور رجرات و دین ایک کر رہے اگر 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 اوپر کوئی لائے ایسے لوگوں پر کٹھور سے کٹھور کاروائی کر کے اُن کو اتنا جوردست مقدمے میں لات دینا چاہیے کہ آنے والی نسل اُن کو یاد کریں اور ڈاکٹر بھگوان کا دوسرا روپ ہوتا ہے اللہ کا دوسرا روپ ہوتا ہے اُن کے اوپر نہیں تھوکنا چاہیے اگر تھوکتے ہیں اُن کے نائی جاج کرا کر اُن کے پر جو بھی دکھتا روائی ہو بڑیہ سے بڑیہ مقدمہ لات کر اُن کو آج جیوان جیل میں تھوز دینا چاہیے کیونکہ آج ایک کرونا جو ہے مندیر میں گھنٹا بھیانے سے ملشید میں اجان کرنے سے گروہ دوارہ سے نہیں چاہنے والا ہے یہ صرف اور صرف گھر میں لاؤگ ڈاؤن ہو کر اپنے پریوار کی سرچھا کر کر ہاں اگر آپ کو بہت اثق جرورت ہے تو اپنے گریب پریوار کا مدد کریں اپنے آسپلوس کے لوگوں کا جو مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں اپنے آپ کو سیپ رکھیں ہم کب سے دیکھ رہے ہیں ہندو مسلمان ہندو مسلمان آج ہندو مسلمان کرنے کا وقت نہیں ہے آج ہم سب کو ایک ہو کر ساسن پرساسن کی مدد کرنا چاہیے ڈبلو ای اچھو کے دوارہ بتائے گئے نیموں کا پالن کرنا چاہیے اپنے پریوار کو سیپ رکھنا چاہیے آج یہ وقت آگیا ہے وقت ہے کورونا سے لڑنے کا وقت ہے یہ وقت ہے ہم سب کو ایک ہو کر لڑنے کا وقت ہے ہندو مسلمان کرنے کا وقت نہیں ہے میرے بھائیو آپ اتھیک بھائیو میں آپ سے بھی نمیدن کر رہا ہوں اپنے دھرم گروہوں سے اور سارے لوگ ہم بھی اپنے دھرم گروہوں سے اپیل کریں گے کہ وہ اپیل کریں اور رہی بار جماعتیوں کی اگر جماعتی کہیں بھی چھپے ہوئے ہو وہ سامنے آوے آوے اپنے پریوار کے بھی دسمان ہے اوہ ساماج کے دسمان پریوار کے دسمان دیس کے دسمان دنیا کے دسمان ایسا نہ کرو بھائی آپ آؤ فرنٹ پہ آؤ سامنے آؤ بتاؤ مجھے تکلیف میں جماعتی ہوں آپ آؤ بتاؤ آپ کا رچھا ہوگا پریوار کا رچھا ہوگا ساماج کا رچھا ہوگا دیس دنیا کا رچھا ہوگا آج پولیس والے آج ڈاکٹر اگر آپ لوگ کے بیچ میں ہے تو آپ کی سرچھا کے لیے آپ کے پریوار کے سرچھا کے لیے آپ کی ساماج اتیک صاحب یہاں پر سندیب جی آپ سے نیویدن کر رہے ہیں کیا آپ ان کا نیویدن آپ مانیں گے اب اتیک صاحب سندیب جی آپ سے نیویدن کر رہے ہیں کیا آپ ان کا نیویدن آپ مانیں گے وہ جو کہہ رہے ہیں اسے آپ سمجھ پا رہے ہیں ان کے نیویدن سے پہلے ہی میں آپ کو بتا دو دیویانش آپ تو نیوز چینل میں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا حضرت مولانا عرشد بدنین ہیں اور تمام مولاناوں نے ہمارے ندوت داراللوم کے مولاناوں نے دیوبند کے مولاناوں نے ہمارے درگاہ آلہ حضرت کے مولاناوں نے سب نے اپیل کر رکھی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم کانوں میں تیل ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں خود آپ کے مادہ ہم سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اگر اپنی ٹرائول ہسٹری چھپا رہے ہیں یا اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کو ٹیسٹ کرا لینا چاہیے اگر وہ کہیں پر چھپے ہیں اچھے ایک باہ بتائیے ہیں اتیق صاحب میں پورے مانوی پہلوں پر ایک سوال پوچھ رہا ہوں مانوی پہلوں پر ایک سوال پوچھ رہا ہوں مانوی پہلوں پر پوچھ رہا ہوں پلیس سر گوڑ سے سنیے گا سمجھے گا آخر کار کیا وجہ ہے کہ جماعتی اپنی جانکاری چھپا رہے ہیں آخر کار کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا سنکرمیت ہو گیا تو میرا اور میرے پروار کا کیا ہوگا یہ سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی پھر بھی وہ لوگ کھل کر سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں کیونکہ سر علاج وقت پر علاج ہوگا تب ہی تو سب کے لئے صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا سنیے دیکھئے دیویاں دیویاں سے دیکھی ایک پروسس ہے جب بات سامنے آئی تو ایڈمیسٹریشن نے دلی مرکس سے ڈیٹیل لی دلی مرکس نے لکھنو مرکس کو بھیجا لکھنو مرکس سے ایڈمیسٹریشن نے ساری ڈیٹیل لی اس کے بعد سارے لوگوں کو جہاں ڈھونڈا گیا اور ان لوگ سامنے آئے آپ کو بتا دے کہ اکبر ایگیٹ پر ایک جو جماعت ٹھہری ہوئی تھی عورتوں کی جماعت تھی اس نے خود فون کر کے کہا کہ ہم لوگ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں آپ ہم کو آ کے ٹیسٹ کر لیں اگر ضرورت پڑھے تو مجھے کارنٹین کر دیں تو انہوں نے وہ اپنے آپ راجہ بزار میں کچھ لوگ تھے انہوں نے ہم فون کرا اور انہوں نے کہا کہ ہم جماعت سے ہو کر آئے تھے اگر آپ بچاہیں تو میرا ٹیسٹ کر لیں اور مجھے کارنٹین کر دیں اسی طرح سے اگر کوئی لوگ نہیں آ رہے تو وہ بے وقوف ہیں اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ ہے اور وہ جماعت میں گئے تھے وہاں پر اور اس طرح کی جلسے بھی کیا وہ بے وقوف ہیں یا پھر جانگوش کر ایسا کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ وہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ اتنا ہوا کھڑا کر دیا ہے کہ وہ عام لوگ ہوتے ہیں بہت سیدھے سادھے ہوتے ہیں ڈر لگتا ہے ان کو پولس سے تو شاید دیرے دیرے وہ جب در نکل جائے گا اور وہ آ جائیں گے اور سارے لوگ آ رہے ہیں میں اپل کر رہا ہوں اس کے باوجود چھپے ہوئے ہیں اور میں تو ایک بات کہوں گا کی جو لگاتا رہے کہنا ہے کہ فور کیا ساری گزرکاریاں جو ہوئی ہیں کہاں سے ہوئے ہیں ارے منیس جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کی سرکار نے کیوں نہیں روکھا دو مہینے پہلے آپ زیادہ باتیں بد کرئیے نہیں نہیں پلیز اتیق صاحب پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے اس وقت مقصد جاگ رکتا اور ایک جھٹا ہے یہاں پر یہ سیاسی بول لیں آپ سیاسی بول لیں سماجوادی پارٹی کے نیتہ سمدھی پرسلہ جی سے سمجھ لیجے سرکار کے دلویرودی رہتے ہیں کئی مردوں کو لے کر آ لیکن جو انہوں نے ایک پیسج کنوے کیا ہے اس سے سمجھ لیجے آپ ان سوالوں سے نہیں بس سکتے آپ چاہے جتنا ہوا کھڑا کر دیئے موڈی سرکار کو یہ بتانا ہوگا کہ دو مہینے پہلے سے وہ ایکٹیو نہیں ہوئی لوگ بھارت کے اندر کیسے آگئے ائرپورٹ لانگ کے کیسے آگئے یہ سازش ہے کیسے اس آجش ناکام ہوگی اور پھر اس کا علاج کیا لے گا کیا لگ رہے آپ کو آگے کیا ہوگا لوگ ڈاؤن ختم ہونے میں زیادہ بخت نہیں رہ گیا ہے سرکار کی بھی چنتہ ہے جنتہ کے سواستے کا خیال بھی رکھنا ہے اور اور جو بھی جماعتی چھپے ہوئے ہیں انہیں بھار بھی نکالا ہے دیویانج سب سے بڑی افسوس کی بات تو یہ ہم کو اس وقت ہو رہی ہے کہ ہندوستان میں قانون پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ آگے آئے جی آپ اپنی ذمہ داری سے نہیں بس سکتے منیز جی میں کہہ رہا ہوں ہمارے راج کا جو مک منتری ہے وہ کہہ رہا ہے میں بھی آواز دے رہا ہوں میں بھی آواز دے رہا ہوں میں بھی آواز دے رہا ہوں کہ لوگ آگے آئے لوگ ان کے دھرنگلوں کے آواز دے رہا ہوں اس کے بعد یہ ساتھ دے آئیں گے بہت افسوس کی بات لوگ لوگ نکال کے باہر آئے آپ کو اپنی دارے نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں میں مسلمی کا پروکہ ہوں میں اپنی قوم سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ چھپے اگر ہیں کہیں پر ان کو در لگ رہا ہے تو وہ آئیں جاچ کرائیں اپنی جاچ کرانے میں کوئی در نہیں ہے اگر ان کو کارنٹین ہونا ہے تو ان کو چودہ پردرانے کے لیے کارنٹین کیا جائے گا کون اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے کون اپنی ذمہ داری نے بھا رہا ہے سب کے سامنے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے مقصد تو ایک ہی ہے کورونا کو بھارانا ہے میں اپیل کر رہا ہوں مقصد تو اپنی ذمہ داری سے بھارانے کے لیے کون اپنی ذمہ داری جیسے لوگ بہت گھر جمہ دارانہ باتیں کر رہے ہیں اتنی اچھی ڈیویٹ کو ڈیسٹھپ کر رہے ہیں یہ یہ جان لیں کہ کارنٹین جرور ہوگی اگر کوئی مالوتہ کے خلاف کوئی کام کرے گا تو کارنٹین جی آپ کو جواب نہیں ہے آپ کے پاس آپ کو سرکار کو بتانا ہوگا کہ اتنا کیسے پھیل گیا یہ آپ کو بتانا ہوگا جن صاحب 20 سیکنڈ جن صاحب 20 کمنٹ جن صاحب 20 کمنٹ میں ختم کروں گا جن صاحب 20 سیکنڈ جن صاحب سرکار کو یہ سرکار اس سوالوں سے بھاگ نہیں سکتی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سعودی عربیہ میں اگر کوئی اس معاملے میں صحیح یوگ نہیں کرے گا اس کو ایک کروڑ روپے کا فائن ہے فلیپینز میں اگر کوئی کارنٹین سے نکل کے بھاگے گا چھپے گا تو شوٹ ایک سائٹ کے آرڈرز ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تو ہمارے سب ہی نے اپنے پکش رکھا میری ہاتھ جوڑ کر پھر بھی جنتہ سے بھی نویدن ہے جماعتیوں سے بھی نویدن ہے درخواست ہے کرپیا کر کے اپنی جانکاری مت چھپائیے پولیس اپنا کام کر رہی ہے ڈاکٹر دن رات لگاتار اسپطال میں جا رہے ہیں اور مریضوں کا علاج کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب کا مقصد دیکی ہے کورونا کو ہرانا ہے کورونا ہارے گا تب ہی تو بھارت جیتے گا آپ سب ہی میانوں کا بہت بہت شکریہ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے